موسیقی اسلام علیکم این اوہی گوڈ مارننگ جاگو لاہور میں آپ سب کو خوشحامدید کہتے ہیں جناب ایک نیا دن ہے ایک نئی صبح ہے اور نئے ہفتے کا آغاز ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اور انرجی کے ساتھ ہمیں اپنے ہفتے کا بھی آغاز کرنے چاہیے بلکہ اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ دن بھی اچھا گزرے اور ہمارا آنے والا جو ہفتہ ہے وہ بھی اچھا ہی گزرے تو آج بھی ہم کچھ ایسی ہی باتیں کریں گے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہ زندگی میں نا آٹ دی اینڈ وہی ہوتا ہے جو ہمارا نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا جس کے لیے ہم روز کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو لائف میں کچھ بڑا اچھیف کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے دنوں کو بہتر نہیں بناتے ہیں اپنی روٹین پر کام نہیں کرتے ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایک دن ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے بلکہ ایک ایک لمحہ ان کا کتنا ضروری ہوتا ہے اچھی زندگی کی خواہش تو سب کرتے ہیں لیکن ایفورٹس پٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ ہم تو اپنی جو ترجیحات ہیں ان تک درست نہیں وہ کر پاتے ہیں کہ ہم نے کونسی چیز کو پہلے رکھنا ہے اور ناکام لوگوں کی نشانی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ زندگی میں شاید ایک دن سب کچھ خود بخود حاصل ہو جائے گا انہیں اور شاید انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی اور وہ کسی جادو کے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جادو صرف ایک روٹین لائف کے ساتھ ہی کی گئی ڈسسپلن محنت میں ہے تو محض باتوں سے بات نہیں بن سکتی ہے کچھ کر کے ہی بات بن سکتی ہے یا کامیاں بھی حاصل ہو سکتی ہے بات ایسے بن سکتی ہے کہ دن گزارنے سے پہلے ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا دن جو ہے وہ کیسے گزرے گا کہاں کہاں گزرے گا کس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سب ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے ممکن ہوتا اور اگر مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو ہماری لائف میں کچھ بھی نہیں آ سکتا آپ کے ذہن میں یہ بات آپ کلک کرے گی تو ہم کہ آپ اپنی ترجیحات درست کریں گے کسی کو اچھا لگے یا برا آپ صرف اپنی ترجیحات کو وقت دیں گے اور ان ترجیحات میں سب کچھ بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے کبھی کامیاب لوگوں کو آپ دیکھیں نا یا ان کے بارے میں پڑھیں یا ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو ان کی لائف ہالدھی ایکٹیوٹیز سے کتنی رچ ہوتی ہے آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ وہ لوگ کبھی ایکسرسائز مس نہیں کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن نہیں مس کرتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں اپنا ایک سلیپ سائیکل ان کا ہوتا ہے جو ہمیشہ بیلنس رہتا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اپنے شعبوں سے متعلق نہ صرف روزانہ پڑھتے ہیں بلکہ نائنے لوگوں سے سوشلائز بھی ہوتے ہیں ایک دن میں اتنا سب کچھ مانیج کر رہے ہوتے ہیں وہ جو عام بندے کے لیے یا میرے اور آپ کے لیے شاید شاید تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے یہ سب نا ڈسسپلن لائف سے ہی ممکن ہوتا ہے کیونکہ ایسے زندگی میں وہ لوگ وقت کو اس طرح سے مانیج کرتے ہیں کہ ان کی لائف اوورال بہت زیادہ افیکٹیو بن جاتی ہے اور یہی وہ جادو ہے جسے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی جان پاتے ہیں یہی وہ راز بھی ہے جو ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے کا بھی ہے تو آپ بھی اگر لائف میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو روٹین بنائیں اپنی اور وہ بھی روٹین ڈسسپلن ہونی چاہیے اور اپنی کہلے کہ جو پریورٹیز ہیں اس پر آپ نے سٹک ہو جانا ہے اگر آپ نے لائف کا یہ ہنر سیکھ لیا نا تو یقین جانے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ایک ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو انوالف کرنا ہے ایک بیلنس لائف گزارنی ہے آپ نے اپنا پورا دن کس طرح کا گزارنا ہے آپ کو وہ پتا ہونا چاہیے آپ نے کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے کونسی چیز آپ کی پریورٹی لسٹ میں سب سے پہلی ہونی چاہیے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے زیادہ وقت دینا چاہیے جو کہ جس کا آؤٹکم آنے والے دنوں میں میری پرسنیلٹی میں میری کامیابی میں زیادہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم بے وجہ بہت سی چیزوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جس کا کوئی انڈ ریزلٹ نہیں نکلتا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ ہماری ذات کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم جس سمت میں چل رہے ہوتے ہیں اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں نہ ہی ہمیں اس سے متعلق اس چیز کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس لیے اپنی جو پریورٹیز ہیں اور باقی چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں ان پہ غور کریں اور سیلیکٹ کریں کہ ان میں سے کونسی منی چیزیں جو ہیں بلکل ہی الیمنیٹ کر دینی ہے جو کہ ویسٹ آف منی بھی ہے اور ویسٹ آف انرڈی اور ویسٹ آف ٹائم بھی ہے جو کہ میں ان کے اوپر سرف کر رہا ہوں تو اس لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا نہیں کرنا اگر آپ نے کچھ بڑا اچیف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنی thinking pattern change کرنا چاہیے بڑا سوچیں اپنے comfort level سے باہر نکل کر سوچنے کی کوشش کریں کرنے کی کوشش کریں رسک لے اپنے life میں تھوڑا بہت ہمیں رسک ضرور لینا چاہیے ورنہ عمومن لوگ رسک لینے سے گھبر آتے ہیں کہ ہم اپنا comfort zone چھوڑ کے کچھ اور کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں وہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا ہم اپنا پیسہ تو نہیں ڈبو دیں گے یا اپنی ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا یا ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے لیکن رسک ہمیں پھر بھی انسان کو زندگی میں ضرور لینا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے کچھ بھی کر جانا چاہیے بس تو آج یہ تھا جناب آج کے ہمارے سوموار کا انٹرو ایڈوائز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں گورنر پنجاب کی جو تائناتی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سردار سلیم حیدر پنجاب میں بتوگ گورنر کا عوضہ سنبھالیں گے اور کیا پیپلز پارٹی کو یہ جو عوضہ ہے یہ دینا نونلی کی مجبوری تھی جبکہ پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو کوئی بھی وزارت حاصل ہی نہیں کی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ نونلی کے لیے پرشانی کا باعث بن سکتا ہے اور دوسرا یہ بھی کہ آج یہ حلف برداری کی تقریب ہونی تھی لیکن اب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اب کب ہوگی اس پر مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ لیاقت انسائر صاحب موجود ہے ٹیلفل لائن پر ان سے بات کر لیتے ہیں انسائر صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جاغلوہور میں انسائر صاحب گورنر پنجاب کی تائناتی ہے اور حلف برداری کی جو تقریب ہے ملتوی کر دی گئی ہے تو کس وجہ سے ملتوی ہوئی ہے اور اب کب ہوگی یہ حلف برداری کی تقریب اب بنیادی طور پر اس میں کوئی سیاسی وجہ نہیں ہے ایک گورنر جو موجودہ ملیو رحمان وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے کیا ہوئے تھے اور نولی کی دلدہ دخار کی گئی تھی کہ ان کے واپسی پر حلف برداری کی تقریب کر لی جائے تو اس لیے اب یہ ساتھ مئی کو جو ہے شام چھے بجے گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب ہوگی جہاں ملیبہ آپ بات کر رہی تھی کہ کوئی یہ مسلمان کی مجبوری تو نہیں ہے یہ دونوں کی ایک انگیجمنٹ ہے کہ دونوں آپس میں انگیج ہے وفاقی حکومت جو مسلمان کی ہے وہ پاکستان پیوز پارٹی کی سپورٹ سے ہی کھڑی ہے پیوز پارٹی اس وہاں پر حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس حکومت کو جو سہارا دیا ہے یہ اس حکومت کی تشکیل جو ہے اور یہ اس حکومت کی بھکا جو ہے وہ پاکستان پیوز پارٹی سے ہی منسلک ہے اس لیے یہ ایک انڈرسٹینک تھی پہلے سے ہی جب حکومت سے آئی کہ آئینی ہوتے جو ہے وہ بلکل پہلے سے ہی دیسائیڈ تھا کہ آئینی ہوتے جو ہے اس میں پاکستان پیوز پارٹی اپنے کینیڈے سپورٹ کرے گی جب میں آسف علی زرطاری کا صدق بننا بھی اسی سپورٹ کیا جس میں پاکستان مسلمان اور تیر اتحادی جماعتوں نے بھی سپورٹ کیا تھا آسف علی زرطاری کیونکہ بیوز پارٹی کا جو ووٹ تھا آسف علی زرطاری کی صدارت کے حصول کیلئے ناکافی تھا تو وہاں پر بھی مسلمان نے گیون ٹیک کی اگر انہوں نے پرائیم رسٹر شپ لی اور وفاق کی حکومت لیا تو پرلے میں انہوں نے آسف علی زرطاری کو پریزدنشپ جو ہے وہ بھی دی ہے اور اسی طرح یہ بھی تیہ تھا کہ جہاں پر مسلمان کی حکومت ہوگی وہاں پر گورنر بیوز پارٹی کا ہوگیا اور جہاں پر بیوز پارٹی کی حکومت ہوگی وہاں پر گورنر دوسری اتحادی جماعت کا ہوگیا ہے بلوچستان میں بھی کیا گیا بلوچستان میں وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ بیوز پارٹی کے ہے تو گورنر جو وہاں پر ہے وہ پاکستان مسلمان کو دیا گیا ہے اسی طرح پنجاب میں کیونکہ وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ باکستان مفرمون کی ہے اس لیے گورنرشپ جو ہے وہ پیپرز پارٹی کو دی گئی اور سردار سلیم حیدر جن کا اٹک سے تل لک ہے اور یہ پیپرز پارٹی کے پرڈویزنل پریزیڈنٹ بھی ہے پینڈی ڈویزن کے ان کو اس نومینیشن کے لیے لیا گیا ہے بنیادی توبہ پہلے تین نام زیرہ اور تھے کمٹسما قائرہ نفیم افسرچان اور مختوم احمد محمود لیکن سردار سلیم حیدر کا نام جو ہے وہ پارٹی کی عادت جو پنجاب کے اس کے لیے بھی حیران کرتا کیونکہ دو تین روز پہلے جب آرسفلی زنداری اور بلاور بھٹو نے پارٹی کی کی عادت کو یہ انفارم کیا کہ سردار سلیم حیدر جو ہے ہمارے نئے گورنر پنجاب کے لیے امید پار ہیں تو اس کی سب تھی یہ حیران کرتا بہرحال اب ان کی نام زندگی ہو گئی ہے تو کل شام کو ساتھ چھے بجے جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں خلف اٹھالیں گے تو یہ اسی ایک انگیجمنٹ کا جو ہے وہ ایک فارمولا جو تہا پایا تھا اسی کا یہ ایک نتیجہ ہے جس کے نتیجہ میں گورنر شیف بیوز پارٹی کو ملے گی چاہا تھا اگر ملی باہ بات کر رہی تھی کہ بیوز پارٹی پنجاب میں حکومت میں نہیں ہے حکومت تو نہیں بنا سکی ہے لیکن شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی رہے کس طرح ملاکر کو وہ کیابنٹ کا بھی حساب بنایا جائے کیونکہ پاکستان چاہتی ہے کہ جو بھی ان کے اقتدار کے نیگٹیو پوائنٹ جو اثرات عوام پر آنے ہیں اس میں وہ کیلئے شریک نہ ہو بلکہ اس کے اثرات کے لیے تحالی لیکن انہوں نے تو کھلے عام بولا ہے کہ ہم کیابنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم کامینا کا حصہ نہیں بنیں گے یہ بات آپ کی درست ہے کہ تیوز پارٹی بلاول مٹو بلخصوص یہ بار بار دہرہ رہے ہیں کہ ہم کیابنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن شہباز شیف بھی بار بار کوشش کہہ رہے ہیں کہ ہم کیابنٹ کا حصہ بن جائیں تاکہ کل کو اس حکومت کی اگر جو مقبولیت میں کمی ہے یا عوام کے جو غب و غصہ ہے تو اس کا پھر شیر کیلہ مطاقصہ موسیب مون کو پیڈین کی حکومت کی طرح برداشت نہ کرنا پڑے باقی لوگ بھی برداشت کرے کیونکہ آئینی اوٹوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پبلکلی نہیں ہوتی صدر ہونا یا گورنر ہونا وہ پرفارمرز کے لیے جواب دے نہیں ہے کیونکہ یہ آئینی ہوتے ہیں حکومتی ہوتے نہیں ہیں جو حکومتی ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتے ہیں انہی کو اپنی پرفارمرز کا جواب دینا ہوتا ہے اور ان کے فیصلوں کے منفی یا مصبت اثرات انہی کو ملتے ہیں اس لیے پاکزان پیپلز پارٹی میں ایک انٹیلیجنٹ بول کی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے آئینی ہوتے تو اب حاصل کر لی ہیں تقریبا سبی کے طریقے کیونکہ کیپی میں بھی ان کا گورنر بن گیا ہے پنجاب میں بھی ان کا گورنر ہے اور بلوچستان میں ان کو سی ایم شد مل گئی ہے سندھ کی ان کی اپنی حکومت ہے تو اس طرح پیپلز پارٹی وفاق سے جو ہے وہ کترا رہی ہے کہ لینے سے کہ تاکہ وفاق میں جو سخت فیصلی ہوتے ہیں ان کی جو عوام پر اثرات آتے ہیں عوام میں جو نفرت پیدا ہوتی ہے حکومت کے خلاف وہ چاہتے ہیں کہ غم و غصہ جو ہے وہ صرف پاکزان جو چیزیں ہیں وہ اب ہمیں سیاسی منظر نامل پر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور جس کے مطالق ہم نے بات بھی کی ہے کہ گورنر پنجاب کی تائناتی تھی جو کہ آج ہونی تھی اور وہ جناب حلب برداری جو ہے ملتوی کر دی گئی اب کل ہوگی شام چھے بجے گورنر ہاؤس میں آگے بڑھتے ہیں جناب جو جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سپیس میں جانا ایک بہت ہی خوش آئند عمل ہے چاند پر یہاں خلا میں مختلف پروگرامز بھیجنے کے لیے نا کروڑوں نہیں بلکہ اربو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے اس سے پہلے کبھی کوئی مشن چاند کے مدار پر نہیں گیا لیکن اس مہینے پاکستان نے چائنا کی مدد سے اسے ممکن بنایا ہے اور اس پروگرام کا ٹارگٹ جو ہے وہ چاند کی فور سائٹس کو دیکھنا ہے اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاند پر تو پہنچ گیا ہے لیکن اس مشن کے پیچھے کہ جو مقاصد ہیں کیا وہ کامیاب ان چیزوں کے یون مقاصد کا کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں کیونکہ ہمارا جو ادارہ ہے سپارکو اس معاملے میں آگے کیا سوچ رکھتا ہے خلا میں بھیجے گئے جو مشنز ہیں ان کو کامیاب بنانے کے لیے کروڑوں ڈالرز لگتے ہیں کروڑوں ڈالرز لگتے ہیں اور اب پاکستان بھی اس قسم کے مشنز کے لیے بجٹ متین کرے گا جبکہ دیکھا جائے تو اس خطے میں بھارت ہم سے بہت ہی آگے ہے اور وہ ہم سے پہلے ہی اپنی مون مشنز وہاں پر بھیج چکا ہے تو خلا میں پرانی جگہ کیسے بنایا جا سکتی ہے یا کس طرح یہ معاملات ہوں گے یہ اس کی فٹجز ہیں جو آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ جناب چائنا کی مدد سے جو پاکستان کا پہلا آئیکیو کمر سیجلائٹ مشن ہے جو کہ چھ ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا یہ مشن جو ہے یہ بنایا گیا ہے تشکیل دیا گیا ہے اور اب اس کو جو چاند پر بھیجا جائے گا یہ پہلا مشن ہوگا جو پاکستان جو ہے وہ اپنا چاند پر مون جو ہے اس کے اوپر بھیجے گا اس کی بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا پر لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے پاکستان کے لئے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کامیابی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے ایک اپنا پہلا جو سپیس میں اپنا پہلا مشن بھیج رہے ہیں وہاں پہ اور امید کرتے ہیں کہ یہ کامیاب بھی ہوگا اور بتائے یہ جا رہا ہے ریسرچ کے مطابق کہ پانچ دن میں یہ یہ وہاں پر سپیس میں پہنچ رہے گا چاند پر پہنچ رہے گا اور جو چاند کی چاروں سائیڈز ہیں فور سائیڈز ہیں یہ ان کے حوالے سے ہمیں بتائے گا جو یہاں پر لوگ ہوں گے جو چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پوری پوری ایک کیابنٹ بنائی گئی ہے جو اس کے پر انہوں نے ریسرچ کی ہے پھر اس کو کس طرح انہوں نے لانچ کرنا ہے پھر کس طرح یہ چاند پر جائے گا اور یہ ساری چیزیں جناب جس کے اوپر پچھلے چھے مہینے سے کام کیا جا رہا تھا تو اب یہ جو سیٹلائٹ مشن ہے اس کو بھیج رہا دائے گا پانچ دن میں یہ وہاں پر پہنچ رہے گا پاکستان اور چائنا کا مل کر یہ مشن ہے جو کہ تیار کیا گیا ہے اس پر ہم مزید ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے کہ اتنا جو خرچہ آنا ہے کروڑوں ڈالرز کا خرچہ آنا ہے یہ کون بیئر کرے گا اور کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ یہ جو ہم لوگ کامیاب تجربہ کرنے جا رہی ہیں سپیس مشن ہے یہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے کتنے جو رسک ہیں ہمیں وہ لینے پڑ سکتے ہیں اور کتنا خرچہ آئے گا اور اس کے بعد جو ہے آگے کا لائامل کیا ہونے والا ہے ہمارا اس پر بھی ہم اپنے پروگرام میں ہی بات کریں گے اپنے ایک پورے سیگمنٹ میں بات کریں گے اس کے مطالق سپیس سائنٹسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی جو جو زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں اس کے بارے میں الیبریٹ کر سکیں گے لیکن ابھی یہ فٹیجز ہیں جو اپنی ٹیون سکرینز پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح لانچ ہوتا ہے اور وہ کس طرح پروان کرتا ہے تو یہ چیزیں تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ابھی یہاں پہ چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ گیس ٹینجن سے آپ کے ملاقات کروائیں گے والکم بیک تو جاغو لاہور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں لاہور شہر کے حوالے سے تو ایل پی جی کی سرکاری قیمت سے ہٹ کر بلیک میں فروغ جاری ہے اور ایل پی جی مافیا مرضی کے ریٹس پر فروغ میں بھی مصروف ہمیں دکھائے دیتا ہے اور اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں ایل پی جی مافیا عوام کو رلیف دینے کے راہ میں رکاور بن چکا ہے اور مہنگائی کی چکی میں پسنے والی عوام کو آٹے میں رلیف ملا ہے تو دوسری جانب ایل پی جی مافیا نے سرکاری نرخوں سے ہٹ کر مہنگے دام ہو ایل پی جی فروغ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور حکومتی ریٹ دو سو اڑتیس روپے فی کلو ہے مگر اس کی فروغ دو سو ساٹھ روپے فی کلو سے زائد ہو رہی ہے تو اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں کہ کب تک یوں ہی چلتا آئے گا کہ مافیا جو ہے وہ اپنی مرضی چلاتا آئے گا اور حکومتی ریٹ جو ہے وہ قائم ہی نہیں ہو پائے گی تو اس پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ رفان خوکر صاحب ہیں چیئرمن ہے الپی جی اسوسییشن کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے رفان صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جاغل اہار میں رفان صاحب بلیک میں فروغ جاری ہے کب تک یہ یوں ہی چلتا آئے گا کہ جو مافیا ہے وہ اپنی جی بے جو ہے وہ بھرتا رہے گا اور حکومت کی جو رٹ ہے وہ ختم ہوتی جائے گی شکریہ جی یہ بڑا ہے ہمشہ ہے یہ کافی دیر سے ہم آپ کی نیمی ہائی سائٹ کرتے ہیں دیکھیں پلانٹوں سے سرکاری قیمت پر گہر دستیاب نہیں ہے جب تک پلانٹوں سے گہر دستیاب کی ہوگی اور دیچے عمام کو سکتے جو اولی بلہ بارہ بلدی کلو کا گہر دستی قیمت میں کمی کی ہے لیکن وہ جب تک نہیں ملے گا جب تک پلانٹوں سے قیمت سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں ہوگی تو لہذا ہمی جب تین سال کے لیے دوبارہ انہوں نے باقی پلانٹوں سے قیمت کو سرکاری قیمت پر یقینی بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ قیمت اوام تک نہیں یہ صرف سمجھتا ہوں کہ لاہور ڈیزن کے چارل بیشی سرمان اور بلا سوچنا ملا میں ہم رہی کہ یہ سیکٹر کے اندر بیشی سرمان اپنے اختیارات استعمال کریں پلانٹوں پہ غریب دکان دروں پہ نہیں ہم ہو یوں رہے کہ غریب دکان دروں پہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ان کو چاہئے کہ یہ جو اختیارات آنے کے لیے سب سے پہلے پلانٹ اوپر ہی کاروئی کرنی ہے پلانٹ سے یہ قیمت کو انشور بنہا جانسے گیس آ رہی ہے کوئی الپنگی دکان در جارتے ہیں تو گیس پہ رہی کرتا جانسا ہی کہ کس کا فرصدر کرکا جا کاغذوں میں اتنا شو کرنا کتنی کاروئی کرتی ہے یہ زیادی ہے میری پکاندار سے جدہ مردی آپ کر لیں جب پر سپلائی کو سرکاری قیمت پہ اوگرہ کے لیسنز یا پلانٹوں سے سپلائی کو یقینی نہیں بنائیں کہ ممکن ہی نہیں ہے عوام کو ریلیف سے لیکن ریلیف کیسے ملے گا ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا گھروں میں بھی گیس نہیں آ رہی ہے ایل پی جی اگر خریدنے جاؤ تو ایل پی جی اتنی مہنگی ہے کہ مافیا جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو کیسے پھر ریلیف ملے گا یا آپ گھروں میں آئے گی نہیں جو نیچرل گیس ہے وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی ہے یہ بلکل ہی قدر دی گیس بلکل ضرور میں اب نہیں آئے گی کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ابھی میں کہہ رہا ہوں دوسری طرف آپ کے بات کیونکہ حکومت نام کی ریٹ نظر نہیں آئی جب تک حکومت کی ریٹ نظر نہیں آئے گی تو وہاں کو دیا گیا حلیف کبھی سا کہ وہاں تک نہیں آ سکتا ابھی پارہ کلو کمی ہوئی ہے آپ دیکھیں مارکر میں کمی نہیں ہو رہی ہے یہ کی وجہ کیا ہے کہ پلان سے لپی جی مہنگے درموں ملتے ہی ہے تو وہ جو تلوی جی کسٹی بھوٹی یا دکاندار ہے وہ دیفنیٹی قیمت نہیں کام کر رہا لیکن اس وقت جو ہے یہ بڑا چڑھا فکرہ فکرہ کنڈی کے جنرے تھا لیکن کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام اختیارات دیتی پنشل اور سسن کمیشل کو آٹی کو نتیقہ دیا ہے اوگرہ نے اور اوگرہ کے لسنسی جو لسنسی آتا پلانٹ ہیں وہاں سے قیمت کو انشور کرنا بہت ضروری ہے وہاں سے قیمت بین کے دموں بل دی گے وہاں سے قیمت سرکاری قیمت سے انشور کریں گے تو چلن دے گی حکومل نام کی ریٹ کئی نظر نہیں آ رہی لیکن ارفان صاحب جیسے ہم لوگ نیوز میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس کے لوگ پکڑے جاتے ہیں دکاندار پکڑے جاتے ہیں جو کہ زیادہ قیمت میں فروغ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ان لوگوں کو بھی تو پکڑا جا رہا ہوگا نا پھر یہ جیسے بالکل پکڑا جا رہا ہے جنباری جنبانی بھی کیا جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ زیادتی ہے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی الپگی دکاندار دسٹریبوٹر گھر میں گیس پیدا نہیں کرتا جہاں سے سپلائی چیئن کو منیٹر کرنا بہت ضروری ہے سپلائی چیئن کو سرکاری قیمت پر یقینی بنانا پلانٹ سے بہت ریپلانٹ سے کہہ سنگی بھی دیتی ہے بات یہ ہے کہ یہ کمیشن اور دیشیز کے اینو سی سے وہ پلانٹ لگے رہے ہیں یہ کہ جہاں کتنا اور وہ پلانٹ والے پر شرف الپگی دسٹریبوٹر کو کہہ دے سکتے ہیں کہ ہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی قانون عمل نہیں کی جارہا حکومت کی عملداری یعنی جو قانون بنا اسے عملداری بہت ضروری ہے اور ہٹ قائم ہونا بہت ضروری ہے یہ اوگرہ کے انڈر بھی نہیں آتا یہ اوگرہ کے انڈر بھی نہیں آتی یہ چیز کہ انہوں نے اس سپلائی چین کو بہتر کرنا ہے یا جہاں سے یہ دسٹریبوشن ہو رہی ہے جن پلانٹ سے ان کو وہ چیک کرے یہ ساری چیزیں یہ ذمہ داری اے سی اور ڈی سی کے اوپر ہی ہے اوگرہ نے اوگرہ نے آتی کل امرتی کتے ہیں چار اپر دوہ ستائیس ساہر تین سال کے لیے ایک دارہ جو ہے سبائی حکومتے ہیں یا سلائی حکومتے ہیں انہوں نے ہی عملداری کرنی ہے انہوں نے قیمت کو بنانا ہے لیکن جو انفورسمنٹ اپٹمنٹ ان کا ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی بار بار کریں لیکن بات یہ چیف سیکٹی سے بات نہیں پورے پنجاب کے نیسی کو کہنا ہے کہ اپنے پلانٹوں کو چیک کریں ان کو ان سے قیمت سرکاری قیمت سپلائی کو یقینی بنائیں جب تک سپلائی سرکاری قیمت پلانٹ سے نہیں چلے گی پلانٹ سے مہنگی حکومتی رہے گی اور دیشترہ وہاں بڑک سے رہیں گے آپ دیکھیں رمضان رمضانوں پارک میں دیلی کی بنیادتے کم اس کم دو سو روپے کی بلیک مرکٹنگ کسی نے نہیں پوچھا آپ اندازہ کریں چار سو پہ کلو تک ایل پی جی فروخت رہی ہے تو سو پہ کلو کی بلیک مرکٹنگ اندازہ کر لیں گے پھوکر صاحب فروخت تو ہو رہی ہے بلیک میں بھی فروخت ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی ملی ایل پی جی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے اسی اختیارات میں تمام تب جتنی بھی ان لیگل ایکٹیوٹیز ہیں جو گئے میری ڈیس ہے پانی والی ہے یا کسی طرح بھی اس کی کوالٹی کی انشور کرنا پکڑنا دکھنا یہ تھارٹیز اور دیسیر کا کام ہے ہم مکمل آمن کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم ان کی نشانتیں ہی بکرتے رہتے ہیں یہ آپ کو بٹھاتے رہے ہیں ان کو بٹھاتے رہے ہیں یہ کوالٹی کی انشور کرنا اور قیمت انشور کرنا ان کا کام ہے ہم کسی اچھے بلیک میلر کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والے ان کے ساتھ کی نا ہے کبھی نہ ہے گیر میری سٹنڈر بلاسٹ ہو رہے ہیں بلکہ ان کو جیل میں ڈالیں اور ہم کی نشانتی ہزار دفعہ ہزار دفعہ کر سکتے ہیں لانس موٹنگ میں نے جیپی کمیشہ صاحبہ کو ان کا ہی تین سال پرانا لیکن کر دکھایا جیپی کمیشہ کا جس پر عمل نہیں ہو رہا شاہل مارکی میں بہت اکل ہونے بیٹھنے والے ہزاروں پر ہم پکر ہیں ہر جگہ لہذا اس قانون کی عمل داری ہونا باقی ہے باقی ساری چیزیں موجود ہیں قانون موجود ہیں کیونکہ اس کی عمل نہیں کیا جا رہا غیر میاری سلنڈرز کی بھی بھرمار لگی بھی ہے اور گھروں میں وہ چلے جاتے ہیں جن کو منی بم بھی کھا جا رہا ہوتا ہے اور آئے روز ہمیں غیر میاری سلنڈر پھٹنے کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں ارفان کھوکر صاحب وہ مارے ساتھ موجود تھے ارفان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا جو کنسرن تھا اور اس تمام تر چیزوں کے حوالے سے خاص طور پر جو الپی جی کی بلیک مارکٹنگ میں فیروک توریو اس حوالے سے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے اس پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں کہ فیلڈ میں اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اور جہاں سے یہ سپلائے چین جہاں سے چل رہی ہوتی ہے وہاں پر کیوں نہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مافیا اتنا کیوں جو ہے جناب وہ طاقتور ہو گیا ہے کہ انتظامیاں بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہے تو اس پر بات کرنے کے لیے رانا فاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں نمائند اللہور نیوز ہیں فاہد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگ اللہور میں کیسے ہیں آپ جی بسم اللہ رہا رہا ہوں بہت شکریہ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بھی بالکل ٹھیک ٹھیک فاہد صاحب LPG کی بلیک میں فیروک جاری ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ویسے تو اس کی سرکاری ریٹ 238 روپے ہے لیکن 270 روپے 260 روپے ہیں اسے اوپر ہی ریفروک کی جاری ہے تو کیا مافیا جو ہے اتنا زیادہ بے درد تو ہوتا ہی ہوگے طاقتور ہو گیا ہوگا ہے کہ چلے سردیوں میں کیونکہ اس کی بڑھ جاتی ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس میں تو کرنی ہی کرنی ہے گرمیوں میں بھی انہوں نے یہ حال رکھا ہوا ہے جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ LPG کو غریب کا فیول کہا جاتا تھا یعنی کہ یہ غریب سستہ اندن تھا جن علاقوں میں قدرتی گیس دستیاب نہیں تھی وہاں پر LPG لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں جو ہے وہ لو پریشر اور سردیوں میں جو ہے وہ LPG قدرتی گیس کی بندش کی شکایات آ رہی تھی وہاں پر جو ہے وہ LPG استعمال ہوتی ہے اور یہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ماضی میں یہ سو ایک سو دس ایک سو پندرہ روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ سردیوں میں فروخت ہوتی تھی گرمیوں میں ایسی روپے بیاسی روپے پچاسی روپے یہ اس کا جو ہے وہ ریٹ مقرر تھا مگر گزشتہ کئی سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ تقریباً چار سے پانچ سال سے جو ہے وہ اس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب یہ غریب آدمی کی ہی پونچ سے باہر ہو گیا چھوٹے ٹھیلوں پر ہوتلوں میں اور ریکشوں میں اور جو لوڈر گاڑی ہیں ان میں یہ استعمال ہوتی تھی LPG اور اس سے فرق کیا پڑا اسے مہنگائی میں دو گناہ اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر کسی ہوتل میں LPG پہلے سستی وہ خریدتے تھے وہ کھانا سستہ فرق کرتے تھے اب جیسے یہ LPG کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو وہ ہوتل مالکان نے بھی جو ہے وہ اپنا ریٹ سبزی کا دال کا جہاں پر مزدور طرح کھانا کھاتا ہے ان جگہوں پر LPG استعمال ہوتی ہے تو انہوں نے ریٹ اس کے ڈبل کر دیئے تھے اور اگر رکشے کی بات کی جائے تو رکشہ غریب کی سواری ہے وہاں پر اس کے بھی قرائے میں اضافہ ہو گئے ہیں گزشتہ کئی سال سے اس کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہیں جو اوگرا مقرر کرتی ہے LPG کی قیمت اس سے کئی گناہ زیادہ پر LPG مارکیٹ میں فروغت ہو رہی ہے اب دیکھیں دوستو اٹیس روپے اٹالیس پیسے اس کی قیمت ہے فی کے جی مگر مارکیٹ میں آپ آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو اس قیمت پر پورے لاہور میں کہیں LPG جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوگی LPG فروغت کی جاری ہے کوئی دوستو ساٹھ کی بیچتا ہے کوئی دوستو ستر کی بیچتا ہے کوئی دوستو اسی روپے کی بیچتا ہے اور جو پوش علاقے ہیں وہاں پر تین سو روپے فی کے جی کے حساب سے LPG فروغت کی جاری ہے اور یہ ایک واحد آئٹم ہے جس کی ڈیکینٹنگ جرم ہے اچھا الاو نہیں ہے غیر قانونی کام ہے مگر ہر گلی میں آپ دیکھیں دو دو تین تین دکانے LPG کی کھلی ہیں کوئی لائسنس نہیں ہے کوئی لیگل اس کا کہنام ہے پروسس نہیں ہے نہ تو اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آیا جا رہا ہے مگر دکانے اس کی کھلی ہیں جو ایس او پیز ہیں کہ LPG کی دکان جو ہے وہ کسی محلے میں نہیں کھلے گی مسجد کے قریب نہیں کھلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آتشی مادے والی جگہ پہ جہاں پر کچھ ویلڈنگ وغیرہ کی شاپس ہیں وہاں پر نہیں ہوں گی سکولز کی قریب نہیں ہوں گی مگر ہر جگہ پر یہ اسی طرح ہے کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور علمیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں LPG دکاندار اور وہ LPG مہنگی فروٹ کر رہے ہیں اب دکانداروں کا موقف یہ ہے کہ ہمیں پلانٹ سے LPG مہنگی ملتی ہے وہی نا ارفان کھوکر صاحب یہی کہتے ہیں کہ جو پلانٹ ہیں جہاں سے آ رہی ہوتی ہے LPG وہاں پر مہنگی ہے وہاں پہ ان کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے بلکل دیکھیں اور آج تک پلانٹ پہ کوئی کاروائی ہوتی نہیں دکھائی دے لی کسی کے لائسنس آج تک لائسنس کوئی بتا دیں انفان کھوکر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ آج تک کسی کا لائسنس ہی کینسل نہیں ہوا ہے اس حوالے سے جن کو مقامی گیس کا کوٹہ ملتا ہے ان کا آج تک کوٹہ ہی ختم نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مافیا ہے مضبوط مافیا ہے تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی اور دوسری بات مضبوط کیسے ہوتا ہے یہ مافیا کیا جو دپارٹمنٹ کے اندر کے لوگ یا حکومتی عدداران بھی ان کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں اس لیے یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے دیکھیں مافیا جو ہوتا ہے اس کی جڑے ہوتی ہیں اس میں ہر بندہ انوالو ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے مافیا اسی لیے تو اس کو مافیا کہتے ہیں حکومت کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر چیز ملوث ہوتی ہے اس میں دیکھیں ریشویتستانی ٹھیک ہے اور با اثر شخصیات جو ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوتی دکھائی تو دیتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری سب سے جو پکڑا جاتا ہے تو وہ بچائے دکانداروں کو پکڑا جاتا ہے ان کو جرمانے کیا جاتے ہیں ان سے ہفتہ لیا جاتا ہے یا مہینہ لیا جاتا ہے دیکھیں جو دو سو اٹیس روپے اٹالیس پیسے جو مقرر ہے اگر وہ دکاندار کو ہی دو سو پچاس روپے میں مل رہی ہے تو وہ کیسے دو سو اٹیس روپے دے سکتا ہے ضرورت یہ ہے کہ پہلے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا جو پلانٹ مالکان ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے بھئی دو سو اٹیس روپے اٹالیس پیسے ریڈ مقرر ہے تو آپ دو سو تیس دو سو چالیس دو سو بیالیس دو سو بیالیس میں کیسے بیش سکتے ہیں اب وہ دکانداروں کا موقف یہ ہے کہ جناب حامودر سے جو ہے وہ فرض کرے اگر یہ دو سو اٹیس روپے اٹالیس پیسے قیمت ہے وہاں سے ہمیں دو سو پنتالیس روپے ملتی ہے تو بھئی ہمارا پانچ روپے اس پر خرچ بھی آتا ہے جو وہاں سے لے کے آتے ہیں ہماری ٹرانسپورٹیشن کا خرچ بھی آتا ہے تو ہم وہ بھی تو اسی میں سے نکالنا ہے ہم نے جیب سے تو دینا نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں نکال کے اس کے بعد ہمارا یہ اگریگیٹ بنتا یعنی کہ ہر بندہ اپنی قیمت پر گیس فروخت کر رہا ہے اور سب سے بڑا جو اس وقت تھریٹ ہے اور سب سے بڑا ایک علمیہ ہے کہ غیر میاری سلنڈرز کے خلاف کوئی کاروی نہیں کی جائے غیر میاری سلنڈرز بھی بات کریں گے لیکن یہ بات لیکن نا کہ اگر مہنگے داموں فروخت کر بھی رہے ہیں یہ مافیا جو الپی جی لیکن وہ بھی پانی ملی جو ہے فروخت کر رہے ہیں پانی ملی تو ٹھیک ہے اس میں اور بڑی چیزیں جو ہے نا وہ مکس کر کے اور بڑی گیسز جو ہیں وہ اس میں مکس کر کے وہ فروخت کر رہے ہیں اور اس کی سمیل اتنی بری ہوگی آپ اگر کہیں الپی جی کی شعب سے گزریں گی تو اس کی سمیل اتنی بری ہوگی اور وہ جب اس سے کھانا بنتا تو وہ انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دیتی ہے مین جو ایشو ہے وہ غیر میاری سلنڈر ہیں اس وقت شہر کا کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ڈیکینٹنگ جرم ہے قانون کی خراب ورزی ہے یعنی کہ ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر میں منتقل کرنے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ غلط ہے اس کی وجہ سے سلنڈر پھٹتے ہیں ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں ابھی یہ ریسکیو کی ہی رپورٹ ہے لاہور میں ہی سب سے زیادہ سلنڈر بلاسٹ ہوتے ایسے ہی ہے گھروں میں کیونکہ وہی اس کی اجارہ ہے گھرمیوں میں بھی گیس نہیں آرہی ابھی بھی آپ گھر میں چولہ جلاتے ہیں صبح کے وقت ناشتہگر بنانا ہے دوپہر کو کھانا بنانا ہے گیس نہیں آتی دوپہر کو بھی گیس نہیں آتی ہے دیکھیں کہ کدرتی گیس اگر سسٹم گیس کی بات کی جائے تو سسٹم گیس تو اس وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتی جا رہی ہے ہمیں درامدی گیس استعمال کرنی پڑتی ہے جس کو رلنجی کہا جاتا گیس کے کنیکشن بھی جو ہے وہ رلنجی کے مل رہے ہیں کدرتی گیس کے کنیکشن جو سسٹم گیس ہے اس کے کنیکشن تو گزشتہ تین سال سے مکمل دور پر باندے ہیں آئندہ سالوں میں کدرتی گیس بھی ختم ہو رہے گی اور پروپرلی سارے لوگ وہ ڈیپینڈ ہو رہے ہیں گے سلنڈرز کے اوپر ہی ہاں جی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رلنجی جو ہے نا وہ اس وقت سب سے مہنگی گیس ہے ٹھیک ہے رلنجی اور لپ جی کا اگر مقابلہ گیا جائے تو لپ جی اس سے پھر بھی سستی آتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا اس کی بلیک مارکٹنگ بند کی جائے تو یہ اتنی سستی ہے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو یہ جو قدرتی گیس کی سسٹم گیس نہ ہونے کی پریشانی ختم ہو جائے لوگوں کو مگر کیا مسئلہ ہے کہ اس میں بلیک مارکٹنگ ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اب زیادہ ہوتی جاری ہے جیسے جیسے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جاری ہے ویسے ویسے اس کی بلیک مارکٹنگ شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ان سالوں میں جو موسم گرمہ ہے اس میں بھی اس کی بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے حالانکہ گزشتہ سالوں میں اگر دیکھا جائے تو موسم گرمہ میں ایل پی جی کی قیمتیں اتنی کام ہو جاتی تھی اسی روپے پہ چاسی روپے تک جو ہے وہ فی کلو تک پہنچ جاتی تھی مگر اس دفعہ آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں دو سو ساٹھ بکری ہے دو سو ستر بکری ہے دو سو اسی روپے بکری ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحالہ اس وقت شہر میں بلکہ ملک میں گیس کی جو قدرتی گیس ہے یہ سسٹم گیس ہے اس کی یعنی کم ہوتی جا رہی ہے ناپید ہوتی جا رہی ہے اگر فرض کرے لاہور میں اگر جتنی گیس کی ضرورت ہے اس حساب سے اگر سسٹم گیس آ رہی ہو تو ایل پی جی کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو ایل پی جی پھر وہ یہ ہوتلوں پہ اور برکشوں میں باقی چیزوں میں ہی 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 ہوگی دوسرا بتائیں جو سلندر ناکس سلندر کی جو بھرمار ہے جو اس کی بھی فیروکت ہو رہی ہے اس کی اوپر کوئی کارروائی حکومت کر رہی ہے کوئی لوگوں کو پکڑ رہی ہے چھاپے مار رہی ہے یا وہاں پر بھی کوئی جو ہے نا وہ میں crackdown ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا دیکھیں اس میں کوئی ایسا crackdown ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اب LPG کے جو سلندر ناکس بان رہے ہیں وہ لوگ چھپ کے تو بنا آنی رہے انڈرگراؤنڈ تو بنا آنی رہے فیکٹری ہے کوئی سوئی تھوڑی ہے کارخان نہیں ہے ہاں جی وہ زمین کے نیچے بیٹھے کہ تو بنا آگے اوپر لاکھے نہیں نہیں رکھتے کارخان نہیں ہے فیکٹری ہے اور پھر سب سے بڑی بات LPG کی ان سلندروں کی فروخت بھی ہو رہی ہے اب یہ فروخت کہاں پر ہو رہی ہے مارکٹوں میں ہو رہی ہے بڑی بڑی دکانوں پہ ان کی فروخت ہو رہی ہے بڑی بڑی مارکٹوں میں فروخت ہو رہی ہے مگر مجھے بتائیں آپ روز ادھر بیٹھتے ہیں کوئی آج تک آپ نے خبر دیکھی ہو اس حوالے سے کبھی LPG کے یہی خبر سنتے ہیں جی آج فلان رگا پہ اس گھر میں سلندر جو ہے وہ پھٹ گیا اتنے لوگ سلندر بکھ رہے تھے ہاں جی کسی دکان کے خلاف کاروائی کبھی بھی نہیں کوئی چکر ہی نہیں ہے وہ ایسا معاملہ ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں جو متلکہ دارے ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ جو ہے وہ اس کو یہ شجریں ممنوع ہیں اس کو چھیڑنا ہی نہیں ہے ہم نے چھیک ہے نا کیوں نہیں کاروائیاں ہوتی ان کے خلاف ہمارا تو یہ سوال ہے کہ ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائیاں کنونس کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے جتنے بھی مطلب حکومتی عہدداران ہے خود بیٹھ کے کانفرنسز کر کے خود کنونس کرتے ہیں کنفیس کرتے ہیں کہ جناب یہ منی بام ہے اور ناکس مٹیریل ہے لیکن کراک ڈاؤن کوئی نہیں ہوتا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا حکومتی شخصیات نے خود الپی جی استعمال نہیں کرنی ان کا کنسر نہیں ہے یہ تو غریب آدمی کا کنسر نا گریب آدمی کے لیے کون اتنی محنت کرے اور ان کو جا کے جو ہے وہ ان کے کارخانے بند کرے اور ان کو جا کے یہ سلنڈر پکڑے گریب آدمی تو پھر گریب آدمی ہے نا گریب آدمی کے لیے تو کوئی کام نہیں کرنا ہم نے وہ تو سوچا ہوا ہے ٹھیک ہے غریب آدمی پر ٹیکسی لگانے ہے بس اس کا خون نچوڑنا ہے ہم نے اور کام کو نہیں کرنا اس کے لیے یہ معاملہ چل رہے ہیں دیکھیں اب ایل پی جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غریب کا اندن سمجھا جاتا تھا کہ یار ایک غریب بندہ ہے چلو پچاسی رپے فی کلو کے صاحب سے اس نے ایل پی جی خرید دی اور اس کا جو اگر اس نے دو کلو ایل پی جی خرید لی ہے تو اس کا کچھ دو دن نکل جائیں گے اس کے بچوں کو کھانا مل جائے گا روٹی بن جائے گی اگر اس کے گھر گیس نہیں ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ وہ غریب آدمی بھی سوچتا ہے کہ یار میں کیا کروں دو سو چالے سا آٹھ ستر پہ میں کہاں سے ایل پی جی خرید دوں ایل پی جی خرید دوں بچوں کے لیے روٹی خرید دوں یا آٹا خرید دوں میں خرید دوں کیا ٹھیک ہے جس کی ازار پی دہری ہے وہ ڈیلی دو سو ستر پہ کی ایل پی جی خرید کے کہاں کیا کرے گا باقی اپنا نظام کیسے چلائے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کیسی عجیب سی سچویشن ہے کہ ہم جانتے ہیں لوگ یہاں تو پتہ نہ ہو کسی کو نشان دہی بھی ہر جگہ ہوتی ہے پتہ بھی ہے ایل پی جی مارکیٹ میں نئی اوگرہ ریڈ پہ پھک رہی ہے اور اس کی چین کیا ہے اچھا اوگرہ نے تمام تو یہ جو آثورٹی ہے اس کی یہ اے سیز اور ڈی سی کیوں جو ہے نا وہ ٹرانس پر کی بھی ہے کہ وہ جاہ کے ان کے حوالے سے وہ کاروائی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کوئی کاروائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں لیکن یہ کیا کیوں گیا ہے اوگرہ کی طرف سے کہ انہوں نے آثورٹی اے سی اور ڈی سی کو دے دی ہوئے ہیں دیکھیں اوگرہ کی جانب سے یہ اختیارات زلائی انتظامیاں اور پولیس کو دے دیا گئے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے مگر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سے اگر آپ کسی دوسرے بندے کو اپنے بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ چیک کرنا ہے اس کو یہ اختیارات آپ کے پاس اب آپ چیک کریں گے اب آپ ان پر چیک انڈ بیلنس رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اپنے طور پر تو ان کے اپنے زلائی انتظامیاں کے اپنے تھوڑے کام ہیں ٹھیک ہے وہ اگر اوگرہ کے بھی کام اس نے کرنا ہے تو چیک انڈ بیلنس کیا کرنا ہے اوگرہ نے کیمتیں بڑھانی ہے اوگرہ نے عوام پر جو ہے وہ میں گئی بم پھوڑنا ہے کبھی گیس کی کی قیمت بڑھا دہا نہیں ہے کبھی لپ جی کی कیمت ایسے ہی ہیں بس یہی cho Find تھے نمائیں ڈالاہور ڈیوز ہیں فہاد بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے آئی سی نوٹ پر لیک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس پریک کے بعد ویلکم بیک ٹو جاغلوہور اور جناب جی سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا سپیس میں جانا ایک خوش آئند عمل بھی ہے اور چاند پر یہاں خلا میں مختلف پروگرام بھیجنے کے لیے کروڑوں نہیں بلکہ اربو روپے اربو ڈالرز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور پاکستان کی طرف سے اس سے پہلے کبھی کوئی مشن چاند کے مدار پر نہیں گیا ہے لیکن اس مہینے پاکستان نے چائنا کے مدد سے اسے ممکن بنایا ہے اور اس پروگرام کا جو ٹارگٹ ہے وہ چاند کی فور سائٹس کو دیکھنا ہے اب پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاند پر تو پہنچ گیا ہے لیکن اس مشن کے پیچھے کے جو مقاصد ہیں ان کے کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں دوسرا یہ کہ ہمارا جو ادارہ ہے سپارکو اس معاملے میں آگے کیا سوچ رہا ہے خلا میں بھیجے گئے جو مشنز ان کو کامیاب بنانے کے لیے کروڑوں ڈالرز لگتے ہیں اب پاکستان ہم بھی اس قسم کے مشنز کے لیے بجٹ متعین کرے گا جبکہ دیکھا جائے تو اس خطے میں بھارت ہم سے بہت آگے پہنچ چکا ہے وہ ہم سے پہلے ہی اپنی مون مشنز وہاں پر بھیج چکا ہے تو خلا میں پرانی جگہ کیسے بنا سکتا ہے اس پر مزید ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سائنٹس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد صاحب ہیں ان سٹوڈیوز میں خالد صاحب آپ کو ہم سب کے لیے بڑا ہے ایک اچھا خوش آئند عمل ہے کہ پاکستان بھی اب اس مشن میں جو اپنی جگہ بنا چکا ہے کہ جناب ہم بھیج رہے ہیں لیکن چلے ہم چائنا کی مدد سے بھیج رہے ہیں ایک کلیبوریشن کر کے بھیج رہے ہیں تو کتنا اچھا عمل ہے ہمارے لیے کتنا پراؤڈ مومنٹ ہے جی بہت شکریہ اور اچھا خوش ہونا چاہیے ہم لوگ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ ہم جتنا خوش ہونا چاہیے ہم سے زیادہ خوش ہو گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ایسا کہ کچھ ہوا نہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ یہ بہت مہنگے مشنز ہوتے ہیں تو ابھی یہ جو ہے ہمارے پاس جو آئی کیوب بدر ہم نے بھیجا ہے یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے یہاں پہ ہمیں بیسکلی ایک لیبورٹری سیٹلائٹ ہوتا ہے اس کو عام طور پہ ہم سوڈنٹس کے جو ہے وہ لیب کے اندر ان کو پریکٹس کروانے کے لیے تاکہ وہ جو ایک بڑے جو سیٹلائٹ پروگرام ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے جو مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور عام طور پہ ہم اس کو اس طرح کے سیٹلائٹس بنا کے اس سے ڈروپ کروایا کرتے ہیں جو ڈرون سے کہ وہ کس طرح سے امیجز لے گا اور کس طریقے سے اس کی کالیبریشن کرے گا تو یہ اس لیول کا کہ یہ بہت کوئی مہنگا نہیں ہے اور دوسرا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنا نے ہمیں وہ جو فری سرویس ہے اس کے ڈیلیوری کی وہاں پہ چاند کے مدار تک کی وہ پروائیٹ کی ہوئی ہے دیکھیں یہ دنیا بھر کے اندر یہاں تو کوئی بھی جو ملک ہے وہ خود اتنی افرادی قوت کے علاوہ فیننشل پاور رکھتا ہو تو وہ اس کو لے کے چلتا ہے ابھی جس طرح سے آپ نے انڈیا کی مثال دی تو انڈیا بھی ایسا نہیں ہے انڈیا اب یہاں تک پہنچا لیکن جب اس کا سفر شروع ہوا تو اس نے بھی مختلف ممالک تھے روس کے ساتھ بھی یہ ملکے اور امریکہ کے ساتھ بھی ملکے جس طرح سے اصل چیز اس میں جو ہے ایک چیز کو بن گئی ایک تکنالوجی اس کو اس کی جگہ پہ پہنچانا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس لئے روکٹ سسٹم چاہیے تو جو انڈیا کی روکٹ ٹکنالوجی ہے وہ بہت عرصہ تک وہ اس کو جو رشین ٹکنالوجی تھی اس کو ساتھ میں رکھ کے ان سے سیکھتا رہا ان سے جس طرح اس کی ملکی سٹیجیز ہوتی ہیں تو کچھ سٹیجیز جو ہے پہلے ساری ہی رشیا کی ہوتی تھی تھی کچھ سٹیجیز انہوں نے خود انٹردیوز کروائیں اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس میں جو انڈیا نے روکٹ لانچ کیا اور ساری پبلک دیکھ رہی تھی اور وہ آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا تھا وہ ان کا انڈیجنس پہلا تھا وہ بہت بڑے خرچے کے بعد اسی طرح سے چندریان سے 3 سے پہلے جو مشنز تھے وہ ناکام ہوئے تو بہت بڑا جو ایک بجٹ تھا وہ اس میں جھونکا گیا اور آل دو انڈیا جو پبلک ہے اس کی حالات بھی کوئی ہم سے بہت بہتر نہیں ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگ مشکل میں رہ رہے ہیں پھر بھی ان کی اکانومی تو ہم سے اوپر ہے جی جی وہ پولٹیکلی سٹیبل ہیں ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر دہائیوں تک اس کو فولو کیا جاتا ہے اور اس پہ یہ ایک سپیس ریس ہے جس میں کسی وقت میں جو ہے وہ امریکہ اور رشیا جو ہے وہ آگے بھڑھنے کی سبکت لے جانے کی یہ چاند تک پہنچ کے ابھی کوئی بہت بڑا کوئی انسان کے لیے ہاں انسان کی جو عظمت ہے وہ ضرور جاگی ہے لیکن اس سے کوئی بہت بڑا کوئی حاصل نہیں ہوا البتہ اس دور میں پڑھنے کے بعد یہ ضرور ہوا ہے کہ ٹکنالوجی سمارٹ ہوتی گئیں ہمارے سمارٹ فون اور یہ سب کچھ لیکن آپ کو کہہ لگتا ہے خالد صاحب ہم اس دور میں مطلب ٹھیک ہے اندر پہنچ گئے ہیں یا ہم لیٹ ہو گئے ہیں اس دور میں نہیں لیٹ تو نہیں کہا جا سکتا چونکہ ابھی ہم چھٹے ملک ہے جو اس میں یہ آل دو یہ کیوب سیٹ ہے اور کیوب سیٹ عام طور پہ اس اس بڑی ڈرائیو کے لیے نہیں بنایا جاتے وہ عام طور پہ جو لو ارتھ آر بٹ ہوتے ہیں اور اس میں چیکنگ کے لیے کہ جو سسٹم ہمیں ڈویلپ کیا اس کا ایک منیچر بنا کے بھیجتے ہیں اس کا سسپنشن سسٹم کہہ لیے جو شاک ایکلی سسٹم ہوتا ہے اور اس کا جو انٹینہ لگائیں وہ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں لو ارتھ آر بٹ کے لیے یہ استعمال کی جاتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بہتر بنا کے تو اس کو اب زمین سے کافی دور چاند پہ بھیج کے تو وہاں پہ اب یہ ٹیسٹنگ ہو جائے گی ہمارے سسٹم کی تو کتنے پسند چانسز ہیں اس کے وہاں پہنچنے کے اور جو ان کے مقصد ہے وہ پورا ہونے کے تحریکی تک پہنچ تو یہ ٹیسٹ لی وہاں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک مین م Rosen مجھن کو یہاں آپ چینی کی اپنا اپنا ایک اپنا روبر جدا اس کے بعد پہنچ کے جب اس کے اوربٹ میں ڈالا جائے گا اور یہ وہاں پہ اس کو کنٹرول کرنا اس کی ڈیپلوئیمنٹ اس کو کنٹرول کرنا اس سے رابطہ قائم رکھنا یہ اب وہ مرحلیں ہیں جو ہم نے اب کرنا ہے اس میں پاکستان کا رول آجا ہے اس کو بنانے میں اور پھر یہاں پہ اس کو کنٹرول کرنے میں پھر اگر وہ تصاویر لے پاتا ہے انشاءاللہ تو اس تصاویر کو یہاں پہ لا کے اس کو کیسے رسیف کیا جائے یہاں پر یہ ہیں وہ مرحلیں جو پاکستان نے اس والے مشن کے تحت تہہ کرنے ہیں اور یہ فوکس ہے اور یہ صرف پاکستان نے جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں وہ پہلے اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے عام طور پر جو ہم عام پبلک سمجھ سکتی ہے اگر اس کو کوئی عدویات بنائی جاتی ہے تو اس کو دریکٹل اس کو ہومن پر ٹیسٹ کرنے کی وجہ ہے ان کو کسی وہ چوہیں جو ہوتے ہیں جن کو البینو ریٹس یا اس پر ٹی کیا جاتا ہے کہ اس کے برے اثرات کیا ہو سکتے ہیں تو ابھی تکنالوجی بنائی بجائے اس کے کہ اسی تکنالوجی کو ایک مہنگے سیٹلائٹ پر ہم لے جا کے چیک کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر فیلیر ہو جاتا تو کافی نقصان ہوتا ہمارا تو ایک سوٹے سیٹلائٹ کے اوپر جو تکنالوجی آج تک کی تھی ان کو ہم وہاں پر ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نو ڈاؤٹ یہ اس حوالے سے ایک قدم تو آگے بڑھایا ہے ہمارا لیکن یہ کوئی بہت بڑا اور میں نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے کہ اس کو کسی بھی حوالے سے انڈیا کے سپیس مشن سے یا چینہ کے سپیس مشن سے یہ ان سے کمپیر کیا جائے نہیں یہ وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ڈومین ہیں ان کا وہ روور کو لینڈ کروانا اپنی ایک خود سے بنائیوی روکٹ کے اوپر اس کو پہنچانا وہاں پر سامپل دینا اس سے رابطہ رکھنا وہ ایک اور ڈومین ہے اس کے ساتھ اس کو نہیں کمپیر کرنا چاہیے بلکل ایک الگ جو ہے وہ اس کو بھیجا گیا ہے وہاں پر اس میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ خرچہ آیا ہوگا اور جس طرح انڈیا نے بھیجا تھا تو اس میں کتنا خرچہ آیا ہوگا اس میں بھی کہہ دیں کہ کروڑوں ڈالرز تو خرچہ آیا ہوگا انڈیا کا تو سرفیس پہ آ گیا کیونکہ ان کا تو وہ پروپر ایک شروع سے لے کے آخر تک کا مشن تھا اور اس میں تو بہت بڑا بہت زیادہ ڈالرز رہے ہیں وہ اماؤنٹ اور میڈیا پہ مل بھی جاتی ہیں ہمیں مجھے ایک فگرز یاد نہیں ہیں لیکن جب اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس کو چندریان ایک سے کاؤنٹ کیا جائے گا چندریان 3 جو ہے وہ سکسیسفل تب ہی ہوا جب اس کے پیچھے چندریان 1 اور 2 تھے تو یہ سارا خرچہ یہ بہت بڑا ہے اور ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ہم تو ایسے کو سوچ بھی نہیں سکتے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو سوچنا ہی کفر ہے مطلب کہ ہمیں اور بہت سے مسائل ہیں کہ ہماری اپنی سٹیبلیٹی نہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ چاند پہ جانے ہیں زمین پہ رہنے کے قابل نہیں اور چاند پہ جانے ہیں ہم جو ہے وہ ابھی اس کا متحمل ہو نہیں سکتا ہمارے ملک کے اور فننیشل یشوز بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو ہمارا جو کیوب سیٹ والا یہ والا جو مشن ہے یہ بہت بہت ایکسپینسیو نہیں ہے یہ بہت بڑا یہ ایک ڈرائیو تھی جو غالباً ٹوئنٹی ون میں شروع ہوئی 2021 میں جس میں انہوں نے کہا تھا ای رمیمبر کہ جب یہ سب چائنا والا یہی پرپوزر اس کی آکے یہاں پہ ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی اس کا ایک سیمینار ہوا تھا کہ وہ ان پہ سوڈنٹس کو بھارا جائے سوڈنٹس کو بھارا جائے کہ وہ ٹکنالوجی ڈیویلپ کریں تو اگر وہ ٹکنالوجی ڈیویلپ کریں گے تو ہم ذمہ دار ہیں کہ اس کو چاند تک لے کے جائیں گے اسی کے تحت یہ چل رہا تھا جو انسٹیوٹ آف سپیس ٹکنالوجی اسلامباد میں ہے ان کے پاس پرپر اس کی لیب ہے ان کے پاس پرپر پروجیکٹ ہے ان کے پاس ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے یہ سوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں ایک عرصے سے اور مختلف کمپیٹیشن کے اندر وہ سوڈنٹس کو بھیجتے بھی رہتے ہیں تو وہ پھر ایک جو سیٹلائٹ تھا جو کیوب سیٹ تھا وہ سیلیکٹ ہوا اس کے لیے تمام اس کے جو مراحل اس نے تیہ کیے اس نے پاس کیے لہٰذا وہ اب مون کی طرف جا رہا ہے لیکن اس کا جو اہم بات ہے نا جب ہم سپیس ٹکنالوجی کو سنتے ہیں راؤن ڈی ورلد تو وہ ایک جو ہے نا وہ ہمارے سوڈنٹس کے اندر ہماری قوم کے اندر ایک وہ ڈیپریشن سا فیل کی شاید ہم پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہم لوگ بھی تک کیوں نہیں گئے ہیں کم از کم ہم اب اس مقام پہ ہیں کہ ہم ریس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ شامل ہیں انٹر تو ہو گئے ہیں نا انٹر ہو گئے ہیں اور مرال جو ہے وہ سوڈنٹس کا بھی جس دن سے یہ ہوا میں اس دن ہمارے پنجاب انیورسٹی میں امتیحان میں لے رہا تھا تو امتیحان کے اندر ہی جب وہ ایکسائٹیٹ تھے حالکہ امتیحان کا بڑا پریچھر ہوتا ہے لیکن وہ ایکسائٹیٹ تھے تو اتنا ایکسائٹیٹ تھے بعد میں میں نے حالکہ میں جانتا تھا لیکن کوش لیا ان سے تو وہ کوئے کہ ہم بڑے خوش ہیں آج ہم بھی سپیس کے دیپ سپیس کے اندر ہم شامل ہو گئے ہیں دنیا کے ریس میں شامل ہیں تو سلو چلنا کوئی جرم نہیں ہے سلو انسٹیڈیونز داریس ہے نا وہ ہی آدھاتا ہے کہ آپ سلوالی سلوالی سائی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی خالی صاحب کی ہمارا ضروری کیوں ہے اب سپیس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو سپیس ٹیکنالوجی جو الٹیمیٹ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سب چیزیں کنٹرول ہوں گی وہ سپیس ٹیکنالوجی ہے ابھی آپ کو جس طرح سے ہمارے پاس یہ جتنی وار کی پلاننگ ہے ٹاؤن پلاننگ ہے یہ سب کی سب جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجز جس طرح سے اب آپ نے بھی مثال کے طور پر کئی ٹریول کرنا ہو تو آپ گوگل میپس یوز کرتے ہیں گوگل میپس کی بنیاد ہے وہ سیٹلائٹ امیجز ہیں اسی لئے اب ہمیں ہمیں اس ریس میں شامل ہونا ہے ہمیں اس ٹیکنالوجی کی ریس میں شامل ہونا ہے آگے یا پیچھے دیر با دیر ہمیں یہ تمام مراحل ٹیک کرنے ہوں گے ورنہ سروائیول باہرحال مشکل ہو جائے گا تو ہمیں اس دوڑ کے اندر شامل رہنا ہے تو جو آج کے ہمارے جتنے بھی ہم فرنڈس پر لگا سکیں آسانی سے وہ ہمیں آج اس کے اندر لگانے ہیں اور اسی کی تکمیل کے لیے ہمیں ابھی یہ جو سپیس ایکسپوریوریشن ہوتی ہے اس طرح کی مشن کے اوپر بہت طرح بہت طرح کیسے نہیں لگانے چاہیے لیکن ہم جو پاکستان کا جو مدار میں جا کے زمین کو دیکھ رہا ہے وہ ہمارا ایکٹیو ہے لیکن وہ تو تب ہوگا جب ہمارے سکولز میں ہمارے انسٹیٹوشنز میں اسپیس کے حوالے سے اسپیس تکنولوجی کے اس کو انٹریڈیوز کیا رائے گا بچوں کے ساتھ اس کے بارے میں پڑھایا جائے گا تب ہی یہ چیزیں ممکن ہو پائیں گے یہ اسی کا آپ کہلیں کہ اسی کی یہ شروعات ہے اب یہ ایسا ایونٹ ہوا کہ جو گھر گھر جس کی بات گئی گلی گلی جس کی بات گئی اور ہم جتنے بھی جو بچے ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر اسپیس ایسوریشن کی جو ہے چونکہ آسمان کو دیکھتے ہیں ستاروں کو تو شوق ان کے اندر ہوتا ہے اس شوق جو اب مدھم پڑھتا جا رہا تاکہ شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ دوبارہ سے اس کا ریوائیول ہوا ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے اور یہ جس طرح سے جو آئی ایس ٹی کے اندر ایک لیب ہے جس کا مقصد ہے جس کا مقصد صرف اس کی تعلیم کو سکولز میں جا کے کالوجیز میں جا کے اس کو دینا ہے اور ابھی تو بہت سارا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری خبریں میں جب دیکھتا ہوں میڈیا کے اوپر تو وہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس کو جو اریجنل مشن ہے چائنا کا اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں کہ چاند پہ اتریں گے پاکستان بھی چاند پہ اتر گیا اور وہاں سے سیمپلز لے کے باہت نہیں وہ ہمارا کام نہیں وہ چائنا کا کام ہے ہمارا جو سیٹلائٹ ہے وہ اس کے مدار میں رہے گا وہاں سے کامیابی رہی تو تصویریں کیپچر کر کے وہ ہمیں زمین پہ بھیجے گا جس کو یہاں پہ پروسس کر کے ہم کچھ نہ کچھ اس سے مدد جو انفرمیشن ہے وہ نکال سکے گے مقصد صرف یہ کہ اس کے مدار میں رہے گا ہم تو بنیادی طور پہ تیسٹ کر رہے ہیں چائنا چاند پہ اترے گا ہمارا جو پیلوڈ بولتے ہیں اس کو پیلوڈ بولتے ہیں اس کو ہمارے وہ انہوں نے فری آف کوسٹ وہاں تک چھوڑیں گے تاکہ ہم اپنی ٹکنولوجی ہماری جہاں تک پہنچی ہم اس کو ٹیسٹ کر سکیں اگر اس میں کوئی کمیاں ہے تو اس کو امپرووڈ کر سکیں تاکہ آگے بڑھا جا سکیں نہیں تو کیا لگتا ہے ہمارا جو سپارکو ہمارا جو دارہ ہے وہ اس حوالے سے آگے مزید کوشش کرے گا سپارکو کا کام یہی ہے اس کے مختلف جس طرح سے مواصلاتی جو ہمارا سیارہ ہے وہ تو مدار میں ہے پارک سیٹ کے نام سے جس کے ذریعے سے ہم یہ چینل سارے دیکھتے ہیں برون ملک کے اور ہمارے برون ملک دیکھے جاتے ہیں پاکستان کا ریمورٹ سنسنگ سیٹلائٹ بھی مدار میں ہے جو امیجز لے رہا ہے اور بھیج رہا ہے لیکن یہ زمین تک تھا سارا کام زمین کے مدار میں گھومنا زمین کی گریوٹی کو ٹیکل کرنا اب وہ مون والا یہ ایکسپیریمنٹ پہلا ہے تو اس میں ابھی یہ سپورٹ تھی سپارکو کی تو بنیادی طور پر تو آئی ایس ٹی کے اندر کام ہوا اس کی لیپ کے اندر لیکن جو کام کر لیا گیا تھا لیبورٹری میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک رہے گا یہ جرک بیئر کر سکتا ہے چونکہ جب اس کو لانچ کرتے ہیں تو کافی جرک اس نے پھین جب اس کو پھر اور اس کے سارے کنٹول کو اس کے لیے سپارکو نے فسلیٹیز دیں اور دیفنیٹل یہ سپارکو ہی لنکت ہوتا ہے چینہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ رہے گیا اور یہ ہمارا کوئی اس طرح سے بہت بڑا کوئی سائنٹیفک نہیں ہے یہ ایک ایسی ریس جس کا حصہ بنے ہیں دو تین سال پہلے اور یہ پورا ایسے ہی کر رہے ہیں افرکان کانٹریز بھی یہ ہی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب ایک پروگرام کے اندر میں آپ کے آن لائن تھا وہاں پہ کانفرنس میں گئے ہوئے تھے ابھی تک یہ ایک ہوت ٹاپک ہے ایون ڈیویڈیویڈ ورلڈ کے لیے ایک ہوت ٹاپک ہے کہ کیوب سیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزیں ڈال کے اس کو ایکسپیرمنٹ کیا ہے تو یہ اسی ایکسپیرمنٹیشن میں ہماری یہ پہلی کامیاب ہے یہ بڑی بات ہے بڑی امپورٹنٹ اچیویمنٹ ہے کہ ہم اس ریس میں انٹر ہو چکے ہیں ہم شامل ہو چکے ہیں باقی آہستہ آہستہ کر کے ہم باقی اپنے مشنز بھی پورے کر لیں گے انشاءاللہ کام کرتے رہے محنت جاری رکھے تو اس کا پھل بھی آپ کو ضرور ملتا ہے اچھا دوسرا مجھے بتائے خالی صاحب ہم جو کلائمیٹ چینجنگ وہ زیادہ آتی جا رہی ہیں کیا اس کے تروں سپیس ٹیکنالوجی کے تروں ہم اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم سپیس میں اپنی جگہ بنا لیں ہماری اس کے حوالے سے جو سپیس میں جگہ ہمارے پاس ہے اس کو کلائمیٹ چینج کے لیے کسی بھی پرابلم کا حل یہ ہوتا ہے کہ پہلے پرابلم کو اسیس کیا جائے کہاں پہ پرابلم ہے اور کتنی پرابلم ہے اور اس کام کے لیے جو سپیس ٹیکنالوجی ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ واحد حل ہے واحد حل ہے آپ سیٹلائٹ کی مدد سے ایک بہت بڑا ایریا کو دیکھ پاتے ہیں اور پھر آپ سٹیٹیجی بناتے ہیں کہ یہاں بارشیں پہلے نہیں ہوتی تھی اب ہونے لگیں گے یہاں فلاں فصلیں پہلے ہوتی تھی تو اب نہیں صورتحال کے اندر یہاں فصلیں نہیں ہو سکتی ان فصلوں کو یہاں شفٹ کرنا ہے اور یہاں پہ جو فصلیں ہوتی تھی ان کو کئی اور شفٹ کرنا ہے اوورال تمپریچر کے چینج کہاں پہ کتنا آیا ہے پریشر کے چینجنگز کیا ہے بارشوں کے پیٹرن نے کیا بن رہے ہیں کس طرف بادلوں کی موومنٹ زیادہ ہے کس طرف ٹورنیڈوز آ رہے ہیں یہ ساری جو ایک بڑے پیمانے پہ جب سٹیٹی کرنی ہے اس کو برڈ آئے ویو بولتے ہیں جس طرح آپ کے ہاں بھی یا میڈیا کے اندر بھی یا شادی بیاہوں میں بھی جب آپ نے بڑا انگل لینا ہے تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ کلائمیٹ کو جب منیٹر کرنا ہے تو اس کے لئے جو ڈرون ہیں ہمارے پاس سیٹلائٹ ہیں کافی ہائٹ پہ بلندی پہ جا کے وہاں سے زمین کو دیکھیں اور ایک بڑی پچھر ہمارے سامنے لے کیا ہے ہم کر رہے کلائمیٹ کے حوالے سے اس کا کوئی حل نکال رہے ہیں میں اس لائب کا حصہ ہوں جو ایک ایچی نے مختلف لائب بنائی سپیس ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرنے کے حوالے سے اس میں وہ لائب جس کا کام کلائمیٹ چینج کو سٹیڈی کرنا ہے میں اس کا حصہ ہوں اور اسی طریقے سے نہ صرف یہ بلکہ جو ساؤتھ ہیشیا کے اندر وارٹ کے سپیس سائنس کو استعمال کر کے وارٹ کی سٹیڈیز کے لئے ان کے پروفیشنل ممبر کے طور پر میں سلیکٹ ہوا اس کے لئے میں سے مراد یہ ہے کہ ایک پاکستانی یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس لیول پہ جا کے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اب ہم جو ہے وہ جو افریکن کانٹریز ہیں جن کے ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ابھی یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے جو یہ دو ماہ تین ماہ تک چلے گا کچھ ٹیکنالوجی جو ہے نا ہم سکھائیں گے سری لنکانس کو کہ کس طریقے سے جو ان کے پاس اضافی رین اب نئے سینیریو میں بن رہی ہے آ رہی ہے ان کے پاس افریکن کانٹریز کے پاس سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ کس طرح سے اپنے پلانز بنائیں کہ اسی خدا کی جو نعمت ہے وہ زہمت بننے سے ایک تو بچے سلابوں سے روکا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یوٹلائز کر کے انسان کے فائدے کے لیے اور معاشی بحالی کے لیے استعمال کریں ان کو سکھانے سے پہلے تو پہلے ہمیں اپنے پاکستان میں امپلیمنٹیشن کرانی چاہیے نا اس چیز کی کہ ہم نے کس طرح یہ جو رحمت ہے وہ ہمارے اوپر جو باتی ہے وہ زہمت بن کے آتی ہے صرف نیگلیجنس کی وجہ سے مینجمنٹ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی ہے ایسا ہی چیزیں ہینڈل نہیں کی جا رہی ہوتی پھر سلاب کے شکل میں بھی آتا ہے باقی چیزوں میں بھی بھی آتا ہے تو وہ تو پہلے یہاں پر امپلیمنٹیشن ہو نہیں چاہیے یہاں پہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے خاص پہ بلوچستان کے حوالے سے پنجاب کے حوالے سے یہ جو کہ کس جگہ پہ کتنا پانی آئے گا اور اس کے لیے کیا پوسیبل ہو سکتا ہے کیا اس کو ہم وہاں پہ نیک خیت بنا دیا جائیں ابھی پوچھے دن پہلے ہمارے یہاں پہ انٹرنیشنل وارٹر مینجمنٹ انسٹریٹ وہاں پہ یہ رین وارٹر ہارویسٹنگ کے حوالے سے ایک سیشن تھا تو اس میں وہ بڑے زبردست مختلف یونیورسٹی سے مختلف گورنمنٹ اجنسی سے مختلف پرائیوٹ اجنسی سے ہاں لیکن ہوتا کیا ہے کہ کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہیں وہ فیلڈ کے اندر نظر آتے ہوئے مطلب اگر ہم آج دیکھتے ہیں دہائیوں کی محنت ہے تو اب یہ کام شروع ہو چکا ہے دو تین سال سے اس پہ کافی فوکس ہے گورنمنٹ کا بھی جو ہمارے انٹرنیشنل اجنسی ہیں ان کا بھی جو یونیورسٹی ہیں ان کا بھی اب اس کے سمرات ملتے ملتے وقت لگے گا اتنا جلدی نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم جو تکریبا کر چکے ہیں اس کے مطابق آگے سٹرکچرز بننے ہیں سیبل انجنرنگ کا کام ہونا ہے وہاں پہ کسانوں کو انوالف کرنا ہے کہ وہ اپنی جس طریقے سے وہ پہلے فستے لگا رہے تھے اس سے ذرا بدل کے لگائیں پانی کی بہتر یوٹلائزیشن ہو سکے بور کر کے جس طرح ہم لاہور کے اندر ہمارے پاس اب وہ وہاں پر جو اضافی پانی ہے بجائے سے ایک ہڑکوں پہ کھڑا ہو کس طریقے سے اس کو مینج کر کے بور کر کے تو گران وارٹر کا زخیرے کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ بعد میں استعمال بھی کر سکیں وارٹر ٹانکز بنا سکتے ہیں جس میں سٹور ہو سکتے ہیں بارشی پانی یہ بڑا عام پریکٹس ہے جو سری لنکا ہے جہاں پہ بارشیں زیادہ ہیں جو چھت پہ پانی کٹھا ہوا اسی کو ایک ٹینک میں جمع کر لیتے ہیں اور وہ ری یوز ہو گیا اس کو گارڈنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو جو باقی اپنے مسائل ہیں جہاں پہ پینے کے علاوہ باقی استعمال کر لیتے ہیں اور ہماری گارمنٹ نے کام شروع کیا بھی تھا وارٹر ٹینک بنا رہے تھے لیکن وہ پھر بنے نہیں اور سارا پانی بہ جاتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جب سارا کا سارا ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے حالات تو ہمارے سامنے ہیں لیکن ڈاکٹ ساب ٹینکز تو گارمنٹ نہیں بنا رہے ہیں اپنے گھر میں تو نہیں ٹینکز بنا سکتے ہیں نہیں میں نے ابھی سری لنکا گیا جب ان کو جن سے متاثر ہو کہ فری سرویسز اگر دے رہا ہوں تو کیونکہ ان نیشن نے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بینکون سکی میں شروع کیا بہت مہنگا ٹینک نہیں بنتا میں خیال ہے پاکستانی میں دیکھا جائے تو ساتھ ستر اسی ہزار روپے میں ایک بہت بڑا ٹینک بن جائے گا اور بڑی آسانی سے سیمٹ اور بجری استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے ہاں یہ جو توتوں کے جو پنجرے ہوتے ہیں جانوروں کے ان کے پنجروں والی جو وہ وائر ہوتی ہے جیسے ہم چکن مش کہتے ہیں اس کو استعمال کر کے بڑے شاندار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹینکس خود سے اس میں پبلک انوالو ہوتی ہے بینک انوالو ہوتا ہے بعض لوگ تو کرزہ لے کے اور بینک کرزہ دے دیتا ہے وہ بنا لیتے ہیں اس کو پی بیک کرتے ہیں وہی پیسے جو انہوں نے زمین سے پانی نکالنے میں استعمال کرنے تھے وہ بینک سے کرزہ لے کے انہوں کو ٹشتے دیتے رہتے ہیں اور پانی اب یہ ان کا جو اس کی لائف پچیس سال پندرہ سال بھی تو بہتر ہاشا پانی اور سب سے بڑی بات کہ یہ زمینی پانی چونکہ اب وہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ نکالنے سے بہتر ہو جاتا ہے بارش کا پانی نسبتاً بہتر ہوتا ہے وہ آم لوکلائز سے فلٹر صرف بنا لیتے ہیں اور اس کے وہاں پر سری لنکا جتنے علاقے میں لگا ہوا ہے وہ جہاں جہاں کڈنی پیشنٹس ہیں وہ جن کو کڈنی سٹونز کام پر ایشو ہوتا ہے وہاں پر لگایا ہے اور جس اس گھر میں لگیا ایک سال کے بعد ان کی ریپورٹس کلیر ہو گئی اور یہ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ ہوتا ہے پبلک بھی اس کو آن کرتی ہے ایک حصہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے ایک حصہ پبلک کی طرف سے آتا ہے اور تب ایسے منصوبیں کامیاب ہوتے ہیں دوسرا میں ہی پوچھو چاہوں گی کیا کہ اگر زیادہ تر کمپیریزن ہی ہوتا ہے ہمارا ساتھ والے ہمسائے کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ انڈیا ہے تو وہ تو ہم سے بہت آگیا ہے اگر سپیس منشن میں دیکھا جائے سپیس تیکنولوجی میں دیکھا جائے تو اب ہمیں کن کن بنیادوں پر کام کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے اس پر کام نہیں کیا آپ کو لگتا ہے تو ہم اس سے بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایک منظم پلان چوک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اور پبلک کو بھی چونکہ ہمارے ہاں بڑی جلدی دوبارہ ہو جایا کرتے ہیں عام طور پر تو وہ پبلک کا جو اپینین ہوتا ہے اس کو گورنمنٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ چھ ماہ میں مکمل ہو جائے کیونکہ ہمیں نہیں بتا کہ ہم نے چھ ماہ کے بعد رہنا کی نہیں رہنا کام پلاننگ نہیں کرتے اب یہ جو کام ہے سائنٹیفک جو سٹڈیز ہوتی ہیں ان کو کئی دہائیوں کا صبر چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے تو ایک تو پبلک کے اندر وہ صبر آئے کہ ہمیں یہ آؤٹ پوٹ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا کافی عرصے بعد نتیجے نکلنا شروع ہوتے ہیں ایک تو یہ یہاں پہ ان کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے ساتھ جڑے جو لیڈرز ہیں اور جو ہمارے جتنے بھی معاملات کو چلانے والے جتنے بھی افراد آدھارے ہیں ان سب کو ایک صبر کے ساتھ جس میں ہم سلو چلیں گے اور تھوڑ تھوڑا پیسہ جتنا لگا سکتے ہیں وہ لگائیں تاکہ ہرٹیز مینج کی جا سکے کہ ہم نے اگلے دس سال میں یہ کرنا ہے اس سے اگلے دس سال میں یہ کرنا ہے اور پھوراں اگر کسی نے آج چاند پہ پہنچ گیا ہے تو ہم کہیں کہ ہم اگلے ہی دن چاند پہ پہنچ جائیں گے تو یہ کسی کے لئے ممکن نہیں ہوتا نہ ان سے پہلے جو پہنچتے رہے نہ ہی رشیا اور امریکہ کے لئے ممکن تھا تو کچھ بھی کرنا اتنا جلدی ممکن نہیں ہوتا تو ایک پلان بنانا اور اس پلان کو پھر کتے نظر اس کے کہ گورنمنٹ کونسی آرہی ہے اس پلان کا چلتے رہنا یہ بڑا اہم ہے جو پلان بن گئے ہیں اس پر چلتے رہیں ہم یہ کریں کہ ہم یہاں پہ جس طرح یہ کیوب سیٹ ہے یہ ہمارے لئے نعمت ہے اس سے بہت بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی نہ ہو لیکن ہمارے لئے کہ ہم اس ریس کے اندر انٹر ہیں ہم نے ایک چھوٹا سٹیپ لے لیا اب اس سے اگلا سٹیپ لینا ہے جس طرح سے جو سائنٹسس میں ڈریکٹلی انوالو ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ڈیکس ٹائم ہم وہ روور بنائیں گے جو وہاں پہ اترے اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں بن نہیں سکتا ایسا کچھ نہیں مطلب یہ سب کچھ یہاں پہ ممکن ہے لیکن ہمیں صبر کے ساتھ اور مسلسل اس میں ایک خاص بجل لگاتے ہوئے سلو اینڈ سٹڈی چلتے رہنا ہے کچھ لوگوں کو اس پہ کام کرتے دیتے رہنا چاہیے ان کو ٹائم دینا چاہیے ان کو ٹائم دینا چاہیے ان کو فسلیٹیز دینی چاہیے بے شک وہ تھوڑی ہوں لیکن کنسسٹنٹ رہیں اس پہ پوری توجہ لگا کے کام کریں تو یہ ممکن ہو جائے پروفیسر ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دوستہ بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے اور ہم سپیس مرشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور یہ کتنی بڑی اچیفمنٹ ہے ہمارے لیے تو جناب اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیال رکھے گا اللہ حافظ